اسلام علیکم ویورس ایک چھوٹی سی ویڈیو اور تمام بینک اکاؤنٹ آرڈرز کے لیے بہت زیادہ ضروری ویڈیو ہے آج کل ایک مسئلہ کافی زیادہ پریشان کون وہ یہ ہے کہ لوگ پیمنٹ سنڈ کرتے ہیں لیکن نیکس پرسن تک وہ پیمنٹ نہیں پہنچ پاتی ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے آن لین ٹرانزیکشن کے ساتھ کہ آپ نے ایک بندے کو پیمنٹ سنڈ کی آپ کے انٹ سے کٹ گئی لیکن نیکس پرسن تک وہ پیمنٹ نہیں پہنچ پاتی ہے مسئلہ زیادہ پریشان کون اس لیے بھی ہوتا ہے ایک تو پیسے آپ کے ضرورت وقت آپ کو ملنی رہے ہیں اور یہ مسئلہ ساٹ آؤٹ ہونے میں بھی ویکس کے بجائے منت بھی لگ جاتے ہیں تو ایسا کوئی بھی نہیں جائے گا فرسٹ افال بات کرتے ہیں کہ یہ مسائل کیوں آتے ہیں اور آپ اس چیز کو کیسے آوائیڈ کر سکتے ہیں نیکس ٹائم ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو پیمنٹ آئی بی ایف ٹی یعنی انٹر بینک فانڈ ٹرانسفر ہوتے ہیں وہ وان لنک کے تھو ہوتے ہیں جب آپ ہو سکتا ہے کہ پیمنٹ سینڈ کر رہے ہوں آپ کا جو وان لنک کا چینل ہے وہ ڈاؤن ہو دوسرا بینک کا چینل ڈاؤن ہو سکتا ہے بینک کا سرور ڈاؤن ہو سکتا ہے ان دونوں کیسے کے اندر بھی آپ کی پیمنٹ سٹک ہو سکتی ہے اور اگر آپ نے ایک بندے کو ملٹی پال سیم ٹرانزیکشنز کی ہیں مثلا ایک ہی بندے کو ایک ہی دفعہ میں دو دو لاکھ تین چاند ٹرانزیکشنز کی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی ایک آر ٹرانزیکشن جب اس میں سٹک ہو گی ہو تو اس کے لئے آپ بینک کو بتا سکتے ہیں یہ گلچ بھی سام ٹائم ہو جاتا ہے کہ اگر آپ سیم ٹرانزیکشن کسی بندے کو سینڈ کرتے ہیں تو ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ کی کوئی نہ کوئی ٹرانزیکشن جب وہ سم ٹائم جب وہ سٹپ ہو جاتی ہے تو اس کے لئے آپ کو پھر بینک کو بتانا پڑتا ہے نمبر فور جو ہے کہ ایف بی آر آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہے آٹی فیشل انٹیلیجنس کے طرح آپ کے اکاؤنٹس کی منیٹریک ہوتی ہے اور اگر آپ لوگ فائل در ہیں تو دیفنیلٹی ایف بی آر کے پاس آپ کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ کیا فائل در میں کیا ہمیں بتایا ہے اور اگر وہ اکاؤنٹس سے میچ نہیں کرتا تو دیفنیلٹی وہ پھر آپ کی ٹرانزیکشنز کو روک لیتے ہیں اور اس حوالے سے میں نے ایک ٹٹیل ویڈیو بھی بنائی ہے کہ اگر آپ نان فائل در فائل در جو بھی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایف بی آر کے ریڈار کے اندر نہ آئیں تو آپ کا کچھ لیمیٹیشن کا خیال رکھنا پڑے گا اس کے لئے ایک ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں میں نے بتا دیا ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ نیکس ٹائم اس مسئلے سے کیسے آوائیڈ کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے وان لنک ایک چینل ہے ایک بینک سے دوسرے بینک میں پیمنٹ ٹرانسفر کرنے کا اس طرح آج کال راست جاوو انٹریڈوس کیا گیا ہے یہ ایک تو فری ہو ہے اور اس کے لئے آپ ایک بینک سے دوسرے بینک میں پیمنٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں دوسرا اس کا کلیرنس ٹائپ 24 آورز ہے چوبیس کھنٹوں کے اندر اگر آپ کی کوئی پیمنٹ ٹک بھی ہو جاتی ہے تو چوبیس کھنٹوں کے اندر وہ آپ کی اکاؤنٹ میں پہنچ جاتی ہے وان لنک کا جو ٹائم ہے وہ سیمن ڈیز ہے ایک ویڈ کا رکھا گیا لیکن یہ ویڈ سے بسا اوقات کافی زیادہ ہو جاتا ہے تو ایسا کوئی بھی نہیں چاہتا ہے تو آپ راست اکتھیار کرنے ایک تو فری ہے اور ایک کوئی پروسیسنگ ہے وان لنک جاوو ایک تو مسئلے کر رہے ہیں اور دوسرا جہوو اس کا ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اور پیسے بھی آپ کو دینے پڑتے ہیں اس کے چارجز بھی ہوتے ہیں مانا کہ وہ بھی آپ کو پی کرنے ہوتے ہیں اور کوشش کیا کریں جب بھی ایک بینک سے دوسرے بینک میں پیمنٹ ٹرانسفر کریں تو اس بندے کے آئی بین نمبر مگوالیا کریں اس پر ٹرانسفر کیا کریں تاکہ یہ اس طرح کے مسئلے جہوو نہ ہوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوا ہے تو وہ اپنا جب کیوری شیئر کریں نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر بتائیں لوگوں کو کہ کیسے اس نے اس مسئلے سے جان چڑھائی ہے اور اس کا بہتر حال اس نے کیا نکالا ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بولے گا شکریہ